دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو بہت ساری کہانیاں ہیں اس بار بہت ساری چیزیں کہنے کو آپ سے شیئر کرنے کو ہیں لیکن ہم سب سے پہلے جو مہتپون بات اس سفتہ کی مجھے نجر آئی وہ یہ کی کیا بہاراشٹر میں کچھ ایسا گھٹیت ہونے والا ہے جس کی کلپنا پالے نہیں کی گئی کیا ادھو تھاکرے جو مکھے منتری ہیں گھٹمندن سرکار کے جس میں کانگریس ہے جس میں ان سی پی ہے شیو شہنا تو لیڈ کر رہی ہے کیا ادھو تھاکرے بھی بیہار کے نتیش کمار کے راستے جائیں گے کیا ستہ پلٹ ہوگا اور ستہ پلٹ میں کیا مکھے منتری وہی بنا رہے گا کیا کیول ستہ سن رچنا بدل جائے گی کیا گھٹمندن دوسرا ہو جائے گا اور دوسرا سوال جو سب سے اہم ہے کی ستہ بدل کے ساتھ سی اے اے ان پی آر این آر سی کیا ان مسئلوں پر واقعی ادھو تھاکرے کی جو سرکار ہے وہ اپنا سارا رخ بدل دے گی کیونکہ ابھی تک ادھو تھاکرے کچھ دن پہلے تک سی اے ان پی آر این آر سی ویرو دھی جو جنا اندولن ہے مہاراشتر میں اور خاص کر ممبئی میں جتنے مورچے لگائے گئے جتنے پردرشن دھرنا کیے گئے سب کے ساتھ ان کی سرکار کا ایک دوستانہ رخ نجر آیا اتر پردیش میں جن دنوں آندولن کاریوں پر ہنسہ ہو رہی تھی اسٹیٹ ٹیرر چل رہا تھا اس وقت جو ممبئی میں پرشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے کافی انتظام کیے گئے تھے یہاں تک کی پولیس پرشاسن کو بھی ہدایتیں دی گئی تھی کہ جن علاقوں میں ایسے پردرشن ہو رہے ہیں وہاں وہ طریقے کے ساتھ پیش آئیں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کی اس کا میسیس خراب جائے لیکن اب وہی ادھو ٹھاکرے کہہ رہے ہیں کہ سی اے ان پی آر میں کچھ بھی غلط نہیں ہے اس میں ان کی سرکار اس کو لاغو کرنے میں کوئی پرہج نہیں کرے گی اور این آر سی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی تو ابھی آ نہیں رہا ہے یہ بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاشا ہے دوستو ادھو ٹھاکرے کی اس بدلی ہوئی بھاشا اور بھارتی جنتہ پارٹی اور موجودہ کندر سرکار کی بھاشا میں کوئی فرق نہیں رہا گیا ہے تو اب کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ وہ کانگریس ان سی پی سرکار کی جو گھٹ بندن سرکار ہے اس کے مکہ منتری ہیں یہ فرق ہے تو کیا واقعی پلٹ جائے گا سب کچھ کیا اس مددے پر ان سی پی اور کانگریس سے سمرتن واپس ہو جائے گا یا کیا ادھو ٹھاکرے واقعی اتائے کر چکے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہم پھر اپنی گھر واپسی کریں گے گھر واپسی کا مطلب گھٹ بندن واپسی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شیو سینا کا گھٹ بندن بہت پرانا ہے دونوں کے سوچ دونوں کی روزان بھی کافی ملتی جلتی ہے دوستو ایک اور بات یہ الگار پریشت کے مقدمے کو لے کر بھی ادھو ٹھاکرے کا جو اپروچ ہے پہلے جو تھا وہ بالکل الگ تھا پہلے سرکار نے کہا تھا کہ وہ ہرگز کیندر کا حص تک شیپ نہیں چاہیں گے وہ ستھانی استرپا یعنی راج پرشاسن چناؤ سے پہلے تو وائدے تک کیے گئے تھے کہ جس طرح کی استطیاں پیدا کی گئیں اس معاملے میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم اس کا چینج کریں گے ہم ہمارا اپروچ الگ ہوگا اگر ہم سرکار میں آئے تو شرط پوار جو اس گھٹ بندن کے بڑے نیتا ہیں جب سرکار بننا لگ بھٹ تیہ ہو گیا تھا صرف شپت گرہن باگ کی تھا اس وقت بھی ان کا ایک بیان آیا تھا کہ جو ہماری سرکار بننے جا رہی ہے اس سرکار میں ہم یلگار پریشت کے معاملے میں خاص کر جو معنوہ دھی کارکارتہ گرفتار کیے گئے جن پر تمام طرح کی فرجی کیسے تھوپی گئیں ہم اس معاملے میں نیائے کریں گے اب سوال اس بات کا ہے کہ جو اس گھٹ بندن کے سب سے بڑے نیتا ہیں پردے کے پیچھے سے سیدھے وہ ستہ کی باگڑور نہیں سمال رہے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنک ہے اس گھٹ بندن کے چناؤ کے بعد کیونکہ چناؤ کے دوران یہ گھٹ بندن نہیں تھا صرف NCP کانگریس کا گھٹ بندن تھا کیا اس گھٹ بندن کے ستہ کا جو موجودہ جو گھٹ بندن ہے اس کے جو جنک کہہ جانے والے شرط پوار ہیں کیا ان کی سوچ ان کی ویچاردھارہ ان کے سٹینڈ سے بلکل اُلٹ سٹینڈ لے کر ایک مکھے منتری سرکار چلا سکتا ہے اور اگر وہ سرکار چلا رہے ہیں تو یہ کب تک چلے گی سرکار یلگار پریشت کی کیس کو انہوں نے کیندری ایجنسی جو ہے NIA اس کو سوپ دیا اور کیندر سرکار یہی چاہتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی یہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یلگار پریشت کے کیس کو NIA کے حوالے کر دیا جائے NIA کے حوالے ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کیندر کے ادھین ہو جائے گا یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرز جس طرح کا فیصلہ کریں گے جس طرح کا ان کا ویچار ہوگا NIA ویسا ہی کرے گا کیونکہ NIA کی جو ہسٹری ہے دوستو وہ پچھلے اگر کچھ ایک سالوں کی دیکھا جائے تو NIA وہی کرتی ہے جو ستہ جو سنرچنہ ہے وہ چاہتی ہے تو ایک یہ جو مسئلہ ہے CA NRC کے علاوہ وہ ہے یلگار پریشت اس کے علاوہ بھی انیک مددوں پر اپینین ہے اس گھٹمندن کی ایک بار انہوں نے کہا کہ ہم تو اجدیہ جائیں گے ابھی ستہ میں آنے کے بعد حالانکہ وہ نہیں گئے شاید کانگریس کا دباؤ تھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ادھو تھاکرے اسی گھٹمندن میں رہتے ہیں یا NPR جب ایک اپریل سے اس دیش کے کئی حصوں میں جیادہ تر حصوں میں جب آپریشنلائز کیا جائے گا تو ان کی سرکار کا کیا اپروچ ہوگا یہ نشچت ہے کہ مارچ مہینے میں مہاراستر کو لے کر ادھو تھاکرے کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کی وہ گھٹمندن کی بھی چاردھارہ کے حساب سے چلیں گے جس میں NCP اور کانگریس دونوں شریک ہیں سیوسینہ کے ساتھ یا وہ ایک نیا گھٹمندن چاہیں گے یہ لگ بھگ بلکل دیوار پر لکھی عبارت کی طرح یہ بات بلکل صاف ہو چکی ہے تو دوستو آج ایک کہانی ایک جو مہتپون کتھا ہے جو راجنیتی کتھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب دیکھنا ہے کہ ادھو تھاکرے ادھو تھاکرے ہی بنے رہیں گے یا وہ نتیش کمار کی طرح پالا بدل کر پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامند تھامیں گے دوسری جو ہماری مہتپون کتھا ہے دوستو وہ راجستان سے ہے راجستان جس کو کی میڈیا نے خاص کر جو مینسٹیم میڈیا کہا جاتا ہے جس کو ہمارے کئی مطر گودی میڈیا کہتے ہیں خاص کر ٹیلیویزن چینلز کو انہوں نے اس خبر کو دکھانا بلکل گہر جروری سمجھا لیکن ہم نیوز کلک ہمیشہ سماج راجنیت دنیا اور ویجیان سے لے کر اور تمام بشیوں کی کتھائیں آپ کے سامنے ہمیشہ نیوز کلک کے جو ریپورٹرز ہیں جو ان کے جو پریگرامز ہیں وہ لے کر آتے ہیں دوستو اس لیے ہم آج ہفتے کی بات میں ناغور کی اس گھٹنا کو بھی سامنے لا رہے ہیں جس پر مینسٹیم میڈیا جس کو نجرانداز کرتا رہا ہے ناغور کی گھٹنا دوستو بیتے ریوار کی ہے اور بدھوار کو اس پر افائیار ہوا یعنی کانگریس کی حکومت ہونے کے بہت زود بدھوار کو دو دن بعد وہاں افائیار ہوتا ہے گھٹنا یہ ہے کہ دو پہیہ وانوں کے شو روم میں ایک کثیت روپ سے پیسوں کی کچھ چوری ہوئی ایسا دعویٰ کیا گیا ہے شو روم کے لوگوں دوارہ پھر وہاں پر ان لوگوں نے دو دلیت بھائیوں کی جم کر پیٹائی کی اور پیٹائی نہیں کی ان کو ننگا کیا گیا ان کے گپتانگوں میں پیٹرول ڈال کر کے روڈ ڈالے گیا ہے کتنی مرمان تک پیڑا کتنا نرشنس یہ کانڈ ہے اس کی کیول کلپنا کر کے آمین آدمی سہر جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ستر تیہتر سال بعد بھارت کے آزاد ہونے کے اس طرح سے ورن آدھارت حنصہ جس میں اتنی نفرت ہے کیا دوسری برادریوں کا کوئی چور ہوتا کثیت چور ابھی صحابت نہیں آئے کچھ بھی نہیں آئے تو کیا اس طرح کی گھٹنا انزام ہو پاتی تو مجھے لگتا ہے کہ ناغور کی یہ گھٹنا کیندر سبھی راجیوں کی سرکاروں اور نیائے پالی کا سب کے لیے شرم کا بھی سہ بننی چاہیے تھی پر اتنے دن ہو گئے کبھی کوئی گمبھیر آتمنتھن کم سے کم مجھے نظر نہیں آیا سوچئے ایک آزاد اور لوگتانترک ملک میں اتنے دنوں بعد ایسی اکلپنی اتپیڑن کی نشنس گھٹنا کیوں ہوتی ہے اس طرح کے نشنستہ کے شکار اپنے ملک میں عام طور پر دلیت یا کچھ شطروں میں آدھی واسی ہی کیوں ہوتے ہیں یہ تو سوال ہے دوستو آپ ہی سوچئے کہ ناغور میں جن آتائیوں نے دو دلیت بھائیوں پر امانوشک جلم ڈھایا ان جیسوں کے ساتھ ہماری سرکاریں اور نیائے پالکہ کا کیا سلوک ہوتا ہے حال کے پانچ سالوں میں ماب لنچنگ میں مارے گئے لوگوں کے ہتھیاروں کے ساتھ کیا ہوا زہار کھنڈ میں تو ان کی زمانت ہونے پر سکتادھاری دل کے بڑے نیتاؤں نے پھول مالا تک پہنائی جنہوں نے ماب لنچنگ کی بھولنا نہیں چاہیے کہ پچھلے دنوں اس دیش میں ایسی ایسٹی ایکٹ جو اتیعاچار روپنے کا قانون ہے اس کو ختم کرنے یا اس کے پراؤدھانوں وہ اس وشواس سے بھرے رہے ہوں گے کہ ان کا کچھ خاص نہیں بگڑے گا ان کے پاس تمام ادھارن ہوں گے اپنے آس پاس کے تمام ایسے کانڈوں کے ادھارن جب آتائیوں کو کڑے قانون کے باوزود شاسن سے یا نیائیلے سے راحت مل گئی اور راحت کہ ایسے تمام ادھارن راجستان سے بیہار اور ہریانہ سے گزرات اور یوپی سے مدھر پردیش تک مل جائیں گے ہتھیا کانڈوں کی سوچی اگر آپ دیکھیں سب ہی دوشیوں کو نیائیلے نے تھوست ساکشیوں کے ابھاؤ کے نام پر بے کسور گھوست کر دیا تھا دوستو ان تینوں ہتھیا کانڈوں میں دلچ سمدائے کے ایک سو چار لوگ مارے گئے تھے ان میں بچے بڑھے مہلائیں بھی تھیں اور مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ ایک میڈیا ایک پرائیویٹ میڈیا ہاؤس نے جب سٹنگ آپریشن کیا تو ہتھیاروں نے قبول کیا تھا کہ ہاں ہم نے مارا لیکن دیکھئے مقدمے جب لڑے گئے تو راج پرشاسن پولیس سب کی ملہیوت سامنے آ گئی اور سارے جو دوشی تھے ہتھیارے تھے ان کو بچایا گیا اس لئے ناغور کی جو گھٹنا ہے اس کے لئے صرف وہ آتتائی ہی ذمہ دار نہیں ہے دوستو ہماری پوری بیوستہ ذمہ دار ہے قانون کا راج ہی نہیں بننے دیا گیا قانون کا ڈنڈا عام طور پہ گریبوں شاسکوں سے اسامت لوگوں یا گریبوں کے پکش میں آواز اٹھانے پر ہی چلتا ہے ناغور صرف اس لئے راجشتان کا شرم نہیں ہے یہ پوری بھارتی ساماجک سنرچنہ اور راجنیتک بیوستہ کے شرمناک شرطر کا ایک ادھیائے بھر ہے ایسے انیک ادھیائے اس میں جڑتے رہیں گے دوستو سنچیپ میں ہماری تیسری قطعہ ٹرمپ صاحب کے دورے پر ہے ڈونالڈ ٹرمپ چوبیس کو آ رہے ہیں اور دوستو سو کروڑ ایک سو بیس کروڑ کتنا ان پر خرچ ہو رہا ہے اس کا ویواد ابھی بھی برقرار ہے یہاں ویواد بھی برقرار ہے کہ یہ پیسہ کون خرچ کر رہا ہے راتوں رات ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے سواغت سمیتی جو اس کے میمبران ہے میڈیا ریپورٹ کہتی ہے کہ انہیں سویم نہیں پتا تھا کہ وہ اس کمیٹی کے میمبر ہیں جو اس اسٹیڈیم میں اتنا وشال پروگرام کر رہی ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ صاحب پہلے ستر لاکھ لوگوں کے سواغت کے ابھیلاشی تھے انہوں نے کہا کہ انہیں پردان منطری موڈی نے سویم کہا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو وہاں ہمارے پردیش میں آمداباد ائرپورٹ سے لے کر کے اور اسٹیڈیم کے بیچ میں ستر لاکھ لوگ آپ کا سواغت کریں گے لیکن اب ٹرمپ صاحب نے پھر ایک فرمایا ہے کہ ایک کروڑ کی بات ہے دس ملین کی بات ہے ایک کروڑ لوگ ائرپورٹ سے اسٹیڈیم کے بیچ میں کمال کی بات ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھارت میں صرف کھلیہر لوگ بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اپنے نیجی دورے پر اسٹیٹ ویجٹ بھی نہیں کہہ رہی ہے سرکار کی نہیں وہاں جو ویجٹ ہے وہ نیجی ہے اور ایک کروڑ لوگ چلے جائیں گے یا ستر لاکھ یا پچاس لاکھ یا دس لاکھ جو بھی آپ کہہ لیجئے یہ ساری کھلیہر لوگ کس طرح کی بھارت کی شاوی پیدا کی جا رہی ہے اور دوستو اتحاس میں یہ پہلی گھٹنا ہے جب کسی دیش کا کوئی راستپتی آ رہا ہے اور اس کے لیے روڈ شو نکالا جا رہا ہے کئی کلومیٹر لمبا روڈ شو کیا یہ چناؤ ہے چناؤ تو وہاں ہو رہا ہے تو کیا وہاں کے چناؤ کو پرباویت کرنے کے لیے یہ روڈ شو بھارت میں ہو رہا ہے تاکہ امریکہ میں بسے ہوئے گزراتی امریکہ میں بسے ہوئے بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی کے فرینڈز یعنی فرینڈز صاحب بھارتی جنتہ پارٹی ان امریکہ کیا وہ موبلائز ہوں پورے جوشو خروز کے ساتھ اور ٹرمپ صاحب کو جیتانی کی پوری کیوشش کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو بھارت ہی نہیں یہ پوری وشو پوری پوری دنیا کے اتحاس کی انوکھی گھٹنا ہے کہ یہ ایک دیش کا راشتپتی دوسرے دیش میں آ رہا ہے اس دیش کی سرکار پردے کے پیچھے سے یا سامنے سے انتظام کر رہی ہے روڈ شو کا اور اس راشتپتی کو جو باہر سے آ رہا ہے اس کو اپنے دیش میں چناؤ لڑنا ہے جہاں جس دیش میں وہ آ رہا ہے اس دیش کے بہت سارے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں تو اس انوکھی گھٹنا کا آئیے ہم چوبیس تاریخ کو زیادہ انتجار نہیں ہے چوبیس تاریخ کو ہم اس سے روبرو ہوں گے اور تیہ کریں گے آپ لوگ سوچیں گے کہ آخر اس دیش کو کہاں لے جائے جا رہا ہے کس طرح سے ہم ویشوک نیتیاں اپنی تیہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ تین قطعیں اس سبتہ شیس اگلے بار نمشکار آداب ستسریہ کال